اسلام علیکم ناظرین پروراں ٹیسر وامک ساتھ میں ہوں فضل یو بی ناظرین وفاقی حکومت نے اتحادیوں سے مل کر وفاقی بجٹ سات ہزار ایسو پچاس ارب روپے کا پیش کیا مگر آئی ایم ایف کی شرائط پر پھر دوبارہ وفاقی بجٹ پیش کرنا پڑا سات ہزار چار سو پچاس ارب روپے کا وہ بھی پاس ہوا اس کے بعد پھر دوسرا ترمیمی آڈنٹس بھی آ چکا ہے دو منی بجٹ بھی آ چکے ہیں آئی ایم ایف کا جو معاہدہ ہے وہ منظور ہو چکا ہے اب عوام کو خوش ہونا چاہیے یا پھر دوبارہ تیار رہنا چاہیے مہنگائی کے لیے بھی اور ٹیکسز کے حوالے سے بھی اس پر آج ہم گفتگو کریں گے اور اس پر گفتگ و کرنے کے لیے ہمارا ساتھ سٹوڈی میں موجود ہیں مامون عصر صاحب آپ سینئر ایڈووکیٹ ہیں مہرے ٹیکس امور ہیں ان کے ساتھ موجود ہیں عمر اقبال صاحب آپ بھی سینئر ایڈوکیٹ ہیں مہرے ٹیکس امور ہیں ان کے ساتھ موجود ہیں محمد آسم صاحب آپ چارٹر کونٹنٹ بھی ہیں ماہرے ٹیکس امور بھی ہیں میں اپنے گفتگو کا آغاز مامن سار صاحب سے کرنا چاہوں گا مامن سار صاحب پہلے تو یہ بتائیے گا جو وفاقی حکومت نے ایک بجٹ پیش کیا تھا اور آج تک وہ بجٹ تبدیل ہوتے آ رہے ہیں آپ ان کو کرساں دیکھتے ہیں سر یوپی صاحب ایک تو بہت ہوت ٹاپک ہے بہت شکریہ آپ کا اس بات پہ ایک شو رکھنے کا یہ ہمارا بڑا انفورچنٹ ہے کہ جی بڑی ایک بدقسمت ہی ہے کہ پہلے اس سال کے اندر ہی ایک امینڈمنٹ آہ بل آتا ہے اس میں ٹیکس قوانین میں ترمیم ہوتی ہے پھر سکھ کا ساس آتا ہے کہ چلیں جی بجٹ آئے گا تو یہ چیزیں تھوڑی فائنلائز ہو جائیں گے تو یہ ابھی بجٹ کو سمجھ سمجھ ہی رہے تھے اور ان کی چیزوں کے اوپر باتیں ہو ہی رہی تھیں تو اسی مہینے اگست کے مہینے کے اندر ہی ایک اور امینڈمنٹ آجاتا ہے اور سب سے مزدار بات ہے کہ اس کے اندر جو اس کا افیکٹ ہے وہ پہلی جولائی سے لیا جائے گا یا کم جولائی سے یہ بھی لکھ دیا جاتا ہے اپلیکیبل ہے اپلیکیبل ہے تو یہ بڑا موسیق صاحب میں صرف پوچھنا آپ سے چاہ رہا ہوں جو ایک ٹیکس پیئر ہے جو بھی ٹیکس ادا کرتا ہے ان کے ایک پلاننگ ہوتی ہے ہم نے اس بجٹ ہمارا جو ہے اتنا ہم نے اس سیکٹر سے اتنا ہم نے ٹیکس دینا ہے جب ترمیمی آڈنیٹس آتے ہیں پھر وہ ساری پلاننگ درست رہتی ہے کہ پھر بتبدیل ہونا ہوگا پھر تو پلاننگ تو کسی قسم کی نہیں ہو سکتی اور جو حالات ہیں پھر ملک کے اس حساب اس کو دیکھتے ہوئے کاروباری شخص جو ہے وہ ٹیکس کی کیا آپ نے کاروبار کی پلاننگ نہیں کر سکتا جب اب گوشوار ہے جس طرح ستمبر آخری مہینہ ہے گوشواروں کا اب یہ جس طرح یکم جولائی سے یکم جولائی سے اب وہ تیسے گست کو آیا ہے اس میں جنہوں نے پہلے ٹیکس کاٹا ہے یا نہیں کاٹا جساں وہ ٹیکس دے رہے تھے اب ان کا گوشوار کس ان میں مشکلات ہوں گی یہ تو اس کیس امینڈمنٹ کی تو گوشوارے جائیں گے نا دوزار تیس میں ٹیک ہے وہ دوزار تیس کی ساری یہ ٹیکس یہ شروع ہو جائے گا مگر وہ جو پہلی جولائی سے لے کر اگست تک ہو چکا تیس اگست تک جو چیزیں ہو چکی چونکہ اس کا افیکٹ پہلے دیا گیا تھا اس کے اندر پھر وہ لکوناز ہیں پھر اس کے اندر اور بھی پریسیڈنٹ سیٹ ہوئے ہوئے ہیں پہلے بھی لوگ کوٹس میں چلے جاتے ہیں پھر وہ وہاں سے نہیں ہوتا ریٹروسپیکٹیف ایفیکٹ دینے کا بہت نقصان آتا ہے آسم صاحب جو اتر میمی آڈنس آیا ہے یکم جولائی سے جو اپلیکیبل ہوگا اس میں کیا تبدیلیاں کی گئی ہیں اور اس کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی تھی دیکھیں آپ کو یاد ہوگا کہ جو چھوٹے تاجر ہیں انہوں نے اتجاج کیا تھا بیسیکلی ہوا یہ تھا کہ دوہزار بائیس کا جو بجٹ ہے فینس ایک جب پروو ہوا اس سے پہلے بھی چھوٹے تاجروں پر ٹیکس تھا بجلی کے بل کے سریعے اور بیس ہزار بجلی کے بل تک جو ہے اس کو ہم عرفیام میں کہتے ہیں ٹیر ٹو ریٹیلر ویسے یہ ٹرمنالوجی لاو میں ڈیفائن نہیں ہے لاو میں ٹیر ون ریٹیلر ہی ٹیر ٹو ریٹیلر سے مرادہ عرفیام میں چھوٹے تاجر چھوٹے دکان در تو اس میں یہ تھا کہ اس سے پہلے بھی بجلی کے بل تک بیس ہزار پر تک پانچ پرسنٹ سیل ٹیکس تھا اور بیس ہزار سے آن ورڈ جو ہے ساڑھے سات پرسنٹ سیل ٹیکس تھا جب اس بجٹ میں ان جو چھوٹے تاجر ہیں کیونکہ ان کا سیگمنٹ بھی کولیکٹیو لی ان ایگری کے اگر دیکھیں تو ایک اچھا ریونیو بنتا ہے دیار ارننگ مور تو اس کے اوپر انہوں نے ٹیکس امپوس کیا اور وہ ٹیکس بڑا ریگرس ٹیکس تھا جس میں آپ نے نیوز میں بھی سنا ہوگا کہ بیس ہزار تیس ہزار روپے بجلی کے بل تک تین ہزار روپے سیل ٹیکس تھا پھر تیس ہزار سے پچاس ہزار روپے تک پانچ ہزار تھا اور پھر پچاس ہزار سے آنورڈ دس ہزار تھا سو یوں نو کہ پچاس ہزار روپے بجلی کا بل کسی بھی کمرشل میٹر کا آنا ایک عام سی بات ہے جو کہ دس ہزار روپے اگر سیل ٹیکس تھا تو بہت زیادہ برڈن بن جاتا ہے سو اوویس ہی بات ہے یہ ایک راشنل سی چیز انٹرڈیوز ہوئی اور پھر تاجر سب لوگوں نے مل کے احتجاج کیا جس کو گورنمنٹ نے بہرحال کنسیڈر کیا ہونا فیڈرل لیول بھی اور اس میں پھر انہوں نے ترمیمی آرڈنیس کے بعد اس میں چینج کیا ہے اور اس پہ پھر یہ کیا ہے کہ جتنے ٹیکسز ایمپوز کیے تھے بجٹ کے اندر فنیس ایک کے اندر ان سب کو میٹ کیا اور پھر اس کو پریویس سٹیٹ میں لے کے گئے ہیں یعنی کہ بجٹ سے پہلے والی جو چینج تھی یعنی کہ بیس ہزار تک اگین پانچ پرسنٹ لگے گا اور بیس ہزار سے آنورڈ ساڑھے سات پرسنٹ لگے گا یعنی کہ ترمیمی آرڈنیس پہلے بھی یہ ٹیکس تھا لیکن منیمم تھا ٹھیک ہے اس کے بعد اب جو اب یہ ریڈیوس ہوا ہے حکومت نے احتجاج پر وہ واپس لے لیا لیکن اس کا نزلہ کہیں تو نکلنا ہے نا وہ پہلے تو تیس پینتیس عرب کا انہوں نے تخمینہ لگایا تھا پھر وہ کہہ رہا ہے اب چالیس ہزار اس کا جو پورا کرنا ہے دوسرے نئے ٹیکس لگانے سے لگائے گی اب لیکن سترہ ہزار کا یہ ترمیمی آرڈنیس ہے دیکھئے ابھی چینج ایسی سیل ہوتی ہے بہرحال انہوں نے ایک ایمپریشن دے دیا کہ ہم فیوچر میں اس کو بھی ٹیکس کرنے جا رہے ہیں اور مائنڈ پرپیرنگ کرنے کے لیے ٹائم دے دیا ٹیک ہے آپ مائنڈ پرپیر کر لیں اور اس میں سبسکرنٹلی آپ دیکھیں گے نیکس بجٹ میں جب آپ یہ ٹیکس ہوگا کیونکہ اس سیگمنٹ کی ریشو اوورال اکانومی کے ساتھ سے ایک اگر اگریگٹ کریں تو وہ بھی بہت زیادہ آپ کے سامنے یہ اگری منڈی ہے شالمی مارکٹ ہے یہ سارے ڈیو ٹو ریٹیلرز میں فال کرتے ہیں وہ فٹوں کے ساتھ سے دکانے جن کے لیکن وہ آٹھ آٹھ کنال کے پیچھے چار چار کنال کے وہ گودام ہے وہ چھوٹ چھوٹ چھوٹی دکانے ہیں ایک میٹر لگاوا لیکن وہ جنرٹر استعمال کرتے ہیں آپ کی برٹی ہے دیکھیں لیجسلیشن جو ہے وہ ایسے ہی ہوتی کسی نہ کسی کریٹیریہ کو میٹ کرتے سریکے سے ان کو پکڑا نہیں جاتا تھا کیوں کیش بیس اکانومی ہے بینکس ان کے نہیں ڈاکومینٹڈ سو ہم نے بجلی کا بیل ہی پڑھنا یہ جسٹ ایک آغاز ہے اسے آن ورڈ ڈیفینٹلی سیلس ایکس کے اس قوانین میں فورٹی بھی کا سیکشن بھی ہے جس میں وہ ریڈ کرتے ہیں اور آئے دن جو ہے نا وہ اللیگل مال برامت بھی کرتے ہیں آپ نے پچھلے دنوں بھی دیکھا عابد مارکٹ میں بھی کیا ادھر بھی کیا انہوں نے یہ سکی میں ایک انکم ٹیکس بھی لگا تھا اگزیکلی اس میں آئیدر بھو 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 دی ٹیکس تھا کہ انکم ٹیکس یہاں پر سیلس ٹیکس بٹ اب اس میں اگر اگر درہ ہویا تو وہ ختم ہو گیا ویڈرہ سیلس ٹیکس بھی جو ایز ایٹ ٹو بجلڈ میں ہوا تھا آہ دو دار بائس کے بجلڈ میں وہ سیلس ٹیکس بھی ختم ہو گیا اور انکم ٹیکس سیکشن نائنٹی نائن اے بھی چیز ہو گیا اگزیکلی اس کا مطلب یہ ترمیم آڈنس کے بعد اب وہ تاجر حضرات جو اب خوش ہیں اگر وہ ٹیکس نیٹ میں رہتے تو خوش رہتے نہ ان کا آڈرٹ ہونا تھا نہ ان پر چھاپے پڑھنے تھے آزاد ہونا تھا انہوں نے سکھا سانس لینے نہ تھا لیکن اب پھر دوبارہ آڈنس کے ذریعے اب پھر بھی ان کو پر ایکشن ہو سکتا ہے آڈرٹ میں بھی بجلی کے بیلوں کے ذریعے تو ابھی پر ٹیکس لگے گا اس میں تو شرائط یہ بھی تھی کہ ظاہر ہے نون فائلر ہوگا ادھر سے اگر ایکٹیو ٹیکس پر لیس میں شامل نہیں ہے تو اس صورت میں پھر ٹیکس ڈبل ہو جاتا ان کا تو اس طرح سے چیزیں ہیں پچھلے قانون میں تو تھی لیکن پرسوار ٹو اتجاج کے جی جو انہوں نے پروٹیس کیا ہے آل اوپر آل اوپر دا پاکستان تو اس کو فیل حال انہوں نے پوسٹ پن کیا ہے اور مرکبال خواہ صاحب اس سارے سنہریوں کو جس رہا بھی آسم صاحب نے فرمایا تھا آہ مامون صاحب بھی کہہ رہے تھے یہ آرڈنیس جو ترمیم آرڈنیس آہ لائے جاتے ہیں اصل میں پیچھے مقصد کیا ہوتا ہے یہ آئی ایم ایف کا پریشر ہوتا ہے یا اور کچھ اس کے پیچھے لوجو گئے یہ جو بجٹ آیا ہے یہ کافی ٹائٹ بجٹ اس کو کہتے ہیں ٹائٹ بجٹ سے مراد ہے کہ تمام سیکٹرز کو اوور ٹیک ہے ان کی آمدن کے سورسز کے پر پچھلے سال سے کچھ ایسے ٹیکس کیے گئے جو کہ نہیں ہو سکتے تھے لیکن لیجسلیشن کی مرضی ہے کر دی اس نے ابھی جو یہ بات کر رہے ہیں دوست میرے یہ ہے وہ ٹیکس جس میں چھوٹے تاجروں کو فکس کیم میں لائے گیا اور ان کو باقی تمام چیزوں سے معافی دی گیا جی جی انہیں اس پر بھی اتراز تھا پاکستان کی بدنصیبی یہ ہے کہ ریٹیل سیکٹر جس کو ہم چھوٹے تاجر کہتے ہیں وہ جی پرسنٹ دیتے ہیں ہمارے ملک میں ہر سیکٹر کو اپنی جیب اور اپنی استطاعت کے ساتھ سے ٹیکس دینا پڑے گا اگر اس ملک کو بچانا ہے ہم نے ابھی بھی ابھی وہ میرے ساتھ سے تو وہ سکیم میں سمجھتا جتنا بھی یہ وفاقی بجٹ پیش کیا ہے اسے ملک بچ رہا ہے یا آمدن ملک کی ہو رہی ہے آپ کیا سمجھتے ہیں پورے بجٹ میں جو پہلے سات ہزار پیش کیا گیا بڑے تجربہ کار حکومت تھی اس کے بعد پھر چار دن بعد سات ہزار چاہزار پچاس ارب کا کر دیا گیا اس کے بعد دوسرا ترمیمی آرڈنس بھی آ چکا ہے تو اس سے پھر کیا ثابت ہوتا ہے ملک کو بچانا ہے یا عوام ٹیکس پیر کو نچوڑنا ہے دیکھیں دو باتیں ہیں ہم نے ملک کی ٹیکس بیس کو بھی بڑا کرنا ہے پاکستان کے اندر کلیکشن کو دس ہزار عرب پر لے جانا ہی لے جانا ہے لیکن ساتھ اس کے ہم نے جو پریزنٹ والے ٹیکس پیرز ہیں ان کو نچوڑنا نہیں ہے ہم نے نئی ٹیکس پیرز تلاش رہے ہیں اس کے بغیر گزارا نہیں ہے جیسے ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ یہ جو ہول سیل مارکٹس ہیں وہاں پر دو دو سو فٹ کی دکان ہیں لیکن کاروبار بلینز کا ہے اصل ٹیکس ویڈ وہاں پر ہو رہا ہے یہ آپ ان کی کسی طریقے سے بھی پکڑ نہیں ہو پا رہی اور حکومت میں ویل ہی نہیں ہے وہ تاجروں کو ہاتھ لگانے ہی نہیں چاہتی میں تاجروں کو بالکل جائز رلیٹ دیں اچھا جو تاجر ٹیکس دیتے ہیں پراپر وہ احتجاج کرنے آتے ہیں احتجاج تو وہ کرتے ہیں جو پہلی ٹیکس نہیں آتے اگر ان ان تاجروں کے ساتھ شدید دیاتی ہے میں آپ کو ایکسپلین کرتا ہے کیسے ٹائر ون ریٹیلر اس کو کہا گیا وہ تاجر جس کی بارہ سو سکیر فٹ کی دکان ہے جس نے کوئی اے سی لگایا ہوا ہے کچھ مال میں بیٹھا ہوا ہے وہ بھی وہی لون کا سوٹ بیچ رہے جو دو سو فٹ میں بیٹھا ہوا بندہ پیچھے چار کنال کے گدام میں بیچ رہے یہ سترہ پرسنٹ ٹیکس دے رہا ہے وہ وہاں پر ٹیکس نہیں دے رہا تو یہ اس کا کمپیٹ کیسے کر سکتا ہے مقابلہ ہوئی نہیں سکتا ایک سات ہزار کی چیز مل رہی ہے آپ کو پانہ زار کی ملے گی آپ غیر منصفانہ ٹیکسیشن کر رہے ہیں اصولاً میرا مجھے تو جاتا یہ عمران خان حکومت کو بڑا کریڈٹ جاتا ہے جو اس نے پی او ایس سسٹم نافذ کیا میرا خیال تھا اس مردبہ یہ پی او ایس سسٹم بارہ سو سے کم کر کے پانچ سو فٹ پہ آ جائے گا تاکہ اور اگلے سال اس کے اندر کوئی بھی اگزمشن نہیں ہونے چاہیے ٹائر ون ٹائر ٹو ہونے نہیں چاہیے جو مال بیچ رہے اپنے مال کے اوپر سیل سیکس دے جیساں دبائی میں ہیں پاکستان دبائی سے دس گناہ بہتر ہو سکتا ہے اگر ہم سب میں نیت ہو پرابلم یہ ہے کہ جہاں دو لاکھ ملتے ہیں وہ اس کو کلیر کر دیتے ہیں وہ پیو اس لگاتی نہیں ہے اس کی بھی بہت کمپلینیں آ رہی ہیں یہ اب آپ وہ بات کر رہے ہیں جو سسٹم کے اندر ہمارے مردار پڑ گیا ہوا ہے یہ رشوت کی بات کر رہے ہیں اس کے لئے تو لہذا سے سٹریٹیجی بنانی پڑے گی کہ اس کو کیسے کلیم ڈاؤن کرنا ہے وہ تھرو ٹیکنالوجی ہونا ہے اگر ہم ٹیکنالوجی کو پروپر یوز کرے تو اویزن مشکل ہوتی جائے گی ہمار صاحب دس ہزار عرب روپے اہ بی آر کے ذمہ دار بندے میمور پالیسی نے بیان دیا تھا پی او اس کے ذریعے ہم دس ہزار عرب روپے اگلے سال اکھٹا کریں گے تو دس ہزار کا ٹوٹل انہوں بجٹ رکھا ہے بلکل صحیح بات ہے پی او اس پہ پورا بڈن ڈال دی جاتا تو بھی میمی ایڈنس لانے کا کیا فائدہ تھا کسی ضرورت ہی نہیں تھی آپ کی دیکھیں ایکچول سیل سیکس کولیکشن پاکستان میں ایزیلی دس ہزار عرب پہ جا سکتی ہے وہ صرف نیت کی ضرورت ہے لوگوں کو سکویز کرنے کی بھی بات نہیں ہے ان کو انسینٹیف دے کر سسٹم میں لانے کی بات ہے یہ تو انڈ کنزیومر نے دیکھے اگر میرا زیادہ خرچہ کرنے کو دل کرتا ہے تو مجھے سیل سیکس زیادہ لگے گا جس نے کام چیز لینی اس کو کام لگے گا اس سے کیا ہوتا ہے یہ جو اب ہم لگاتے ہیں اس میں ایک فکس ٹیکس ریجیم آ جاتی ہے سب کو ایک جیسے ہی لگتا ہے اس میں امیر دکاندار بھی اسی طرح کیا دے رہا ہوتا ہے اور جو نیچے والا دکاندار ہے جس کو وہ نہیں لگنا چاہیے تھا وہ زیادہ دے رہا ہوتا ہے یہ اس طرح کی سکیموں سے بیسے جن کے جگہ اپنی ہے عمر صاحب یعنی کام تو انہوں نے چھوٹا سے کرنا تھا دکان کھلی بنا لیتے ہیں لیکن انہوں کو کام سیل ان کی دس ہزار بھی نہیں ہوتی شام کو سر بات یہی ہے ہم نے یہی تو میں کہہ رہا ہوں نا ہم نے کرنی ہے ایکچول بیس پر پی او ایس میں اگر اس کی دس ہزار کی سیل ہو رہی ہے نا تو پھر اس کو دس ہزار پر سیل سیکس لگ رہا ہے لیکن یہ جو علمی میں لکشمی میں بیٹھے لوگ ہیں یہ بلینز کی سیل کر رہے ہیں ٹھیک ہے اور یہ ٹیکس دینے نہیں چاہتے یہ کون سا مشکل کام ہے ابھی جیسے تاجروں نے کہنا اب حکومت کو چاہیے کہ ایٹ ون بی لگائے سیل سیکس ایکٹ کا اور ان دکانوں کے اوپر اپنی ٹیمیں بٹھائے چاہے ایک دو مینے کی سیل کا کیلکولیٹ کرے اور سیل سیکس آئیت کر دے ان فیکٹ یو ہیف ٹو ایمپوز سیل سیکس آن پروپر ٹھنگز یہ نہیں کرنا پڑے پھر ورنہ ملک کیسے چلانا چاہتے ہیں اچھا عمر صاحب وفاقی بجٹ کے بعد جو پیش کیا گیا اب تو ستمبر ہے تو ستمبر آ چکا ہے کون سے ایسی میجر تبدیلیاں ہیں جو اس مہاری ملکی معاشیت کے لیے نقصان دیتی اور کچھ سود مند ہیں جو وہ کون کون سے تبدیلیاں لیکن بریک سب آدھا اس جواب لوں گا ناظرین چھوٹا سکر مرشل بریک مرسات رہیے گا مرشت پچھلے سال چھے پرسنٹ گروت کر رہی تھی جو کہ پورے خطے میں ایک بہتر ریٹ تھا اس وقت مجھے لگتا کہ پاکستان کی گروت اس سال تھوڑی نگٹیو آجی کونٹریکشن میں چلی جائے گی اس کی بیسک وجہ یہ ہے کہ ہم نے ڈالر نہ ہونے کی وجہ سے اپنی امپورٹ کو کب کیا جسے ایک لازمی طور پر کونٹریکشن آئے گی آپ کی محشت کے اندر راو میٹیریلز بھی ایون آپ کی جو فیکٹرییاں یوز کرتے وہ بھی امپورٹڈ ہے وہ بھی مشکل ہو رہا ہے اس وقت مگوانہ لیکن حکومت اس میں بے بس ہے کہ کوئی ڈالر ان کے پاس ہے نہیں ہے پاکستان کی ایکانومی کی بیسک پرابلم کیا ہے کہ اب جب ہماری ایکانومی ساڑھے چار پرسنٹ سے اوپر جاتی ہے تو ہماری ڈالر ایکانومی ہیٹ اپ ہو جاتی ہے ہیٹ اپ ہونے سے مراجعہ ہے کہ ہم امپورٹ بہت زیادہ شروع کر دیتے ہے اس کے نتیجے میں ہر تین چار سال بعد ہمارا روپیہ دس بیس پرسنٹ نیچے گٹ جاتا ہے اب ہمیں اس کا کوئی پرمنٹ سلوشن نکالنا ہے ہماری لوکل ایکانومی تو بڑی روبوسٹ ہے لیکن ہماری ایکسپورٹس نہیں ہیں ہمیں اس طرف توجہ دینے پڑے گی اور ریمیٹنسیس کی طرف توجہ دینے پڑے گی اور اس کو بڑھانا پڑے گا ادروائز آپ کی ایکانومی کبھی بھی ساڑھے چار سے اوپر انکریز نہیں کرے گی ایک عرب سترہ کروڑ کا جو آئی ایم ایف کا معاہدہ منظور ہوا ہے اس کے بعد خوشیں منائی جاری ہیں رات کی وفا کی حکم تو خوشیں منا رہی ہیں کیا یہ ڈالر کا ریڈ کم ہوا ہے کیا واقعی ایک عرب سترہ کروڑ آنے سے مارا ڈالر نیچے چلا جائے گا مارا روپیہ مستاقم ہوگا اور معاشد قسمت درست ہو جائے گی آئی ایم ایف کا کردہ منظور ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے ایک عرب ڈالر کی کوئی یعنی دوسرے موبائلہ جانا شروع کرتے ہیں اس کا انڈیکیشن ہوتی ہے کہ جو باقی آپ کے لوگ دوست ڈونرز ہیں نا وہ اس کو فالو کرتے ہوئے آپ کو اس کے گینس دس پندرہ بلین ڈالر کی انفلو متوقع ہے مثلا ایک بلین ڈالر یہ ہے ٹو پائنٹ سیون بلین ڈالر ورلڈ بینک ہے پھر ون بلین ڈالر ایشن بینک ہے پھر اس کے علاوہ سعودی عرب قطر اور آئی ایم ایف کو لوگ تھوڑا سمجھنے کی کوشش کریں آئی ایم ایف کسی بھی ملکی معیشت کے صدار کے مطلق اس کو مشورے دیتی ہے جب کوئی ملک بیٹھ رہا ہوتا ہے تو وہ ایسے غلط مشورے نہیں دیتی جو ہمیں ہمیں برے ضرور لگتے ہیں میں دوبارہ آپ کو طرف آتا ہوں معاملہ صاحب آپ کیوں کو ریٹرنوں کے دن ہے جو آپ کے ٹیکس پیر آ رہا ہے کیا مشکلات بتا رہے ہیں کیا وہ پچھلے حکومت کو یاد کر رہے ہیں کہ نئی حکومت سے خوش ہیں کیا معاملات ہوتے ہیں کیونکہ آپ ریٹرن بڑھتے ہیں روزانہ تجربہ بھی کرتے ہیں ٹیکس بار میں بھی جاتے ہیں ٹیکس ڈپارٹمنٹ میں بھی جاتے ہیں سوچ کیا رہے ہیں لوگ کہتے ہیں پہلی تو بہی بات یہ ہے کہ وہ جو آپ نے خب سے پہلے کہا جو لوگ آ رہے ہیں ابھی تو لوگ آنا ہی نہیں چاہتے ریٹرن تو فائل کرنے سے بھاگ رہا ہے کوئی نیا فائلر جو ہے وہ مجبوری کے طور پر فائلر ہو رہا ہے ورنہ تو ریٹرن فائلر بننے کے لیے وہ قاصر ہے وہ کہا بھائی میں کس وجہ سے ہوں یہ جو ابھی عمر بھائی بات کرے تھے اور آسمائی نے بات کی ہے ٹیر ٹو ریٹیلر والا ٹیر ٹو ریٹیلر ایک ایسا پینڈورا باکس تھا جو کھلتے کھلتے گورنمنٹ نے بند کر دیا ورنہ یہ بہت مسئلے مسائل پیدا کر دیتا یعنی درست درست کیا واپس لے دیا واپس لے دیا لگانا ہی نہیں چاہیے تھا نا جب آپ نے ایک چیز لگا دی اور جن کا کٹ گیا اب وہ اس کا ریفنڈ لے رہے ہیں یا اس کو ایجسمنٹ میں ڈالے گا جو لیسکو ہے اور گیپ کو ہے اور باقی جو الیکٹر کمپنیز ہیں وہ کبھی ہونا نہیں ہے جس نے جا کروالیا کروالیا جس کا نہیں ہے تو وہ نہیں کروائے گا وہ اب زیادہ آپ مسئلے مسائل سمجھتے ہیں یہ بھی ایشوز ہیں اس کے بعد آپ دیکھیں یہ فیول ایجسمنٹ کے ایشوز ہیں یہ بھی معاملات ادھر کھڑے ہوئے ہیں جو فیول ایجسمنٹ کے معاملات ہوئے تھے تو آپ پہلے ہی جو گورنٹ ادارے ہیں جن کے اندر ایڈمنیسٹریٹیو ایشوز ہیں ان کو اور آور برڈن کر رہے ہیں ان کے اوپر اور بورٹ جال رہے ہیں مفت کی جو ہے نا وہ پیپر بڑھانے کے چکر میں اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو آپ جب بات کریں تاجر تو اس وقت کنفیوز بھی ہے پریشان بھی اور مجبور بھی ہے وہ کہتا ہے بھائی جانا ہے تو کیا کرنا ہے جس کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ آپ خود نوٹس کریں گے اگر آپ آس پاس اس کو دیکھیں بہت بڑے بڑے میں اس کو بات کو سوڑا تک کنکلوٹ کرلوں بہت بڑے بڑے گروپس نے سر امیگریشن کنسلٹنسی کے اپنے چینلز اوپن کی ہیں اچھا باہر جانے کے لیے آپ دیکھیں کہ یہ ایکانومی چل پڑی ہے وائے بیکاوز جو پیسے والا ہے یا جو مینی پیسے والا ہے یا جو میجر پیسے والا ہے یا جو میڈل اکانومی ہولڈر ہے وہ اس سے مجبور ہو کے کہہ رہا ہے ٹھیک ہے یار بچے اب بڑے ہو رہے ہیں ایجوکیشن لینے بھی جانا ہے بہتر نہیں ہے میں ریپ اپ کر دوں ادھر سے تو ادھر تو آپ ٹیکس پیور کو مجبور کر رہے ہیں ملک سے بگانے کے لیے یا کاروبار بند کر کے ٹھپ پڑنے کے لیے تو آپ ایک اکانومی کو چلنے دیں اس کے بعد آپ دیکھیں کہ آپ کی ایک صحیح راہ پہ چیز چلی تھی جو کہ یہ ہاؤسنگ لون تھا ہاؤسنگ لون چلا تھا اس کی وجہ سے اکانومی وہ تو انڈسٹری پھر دوبارہ جا کے بیک اپ پہ چلی گئی وہ چلی گئی وہ انڈسٹری بھی چلی گئی بیک اپ پہ اور پھر آگے کک سٹارٹ یہ گورنمنٹ بیکٹ فنڈ تھا جو کہ تھو کمرشل بینکس اس کو ڈسپرس کیا جارہا تھا لون کو ایک کنٹرول ریٹ کے اوپر لون دیا جاری جس کی وجہ سے آپ کی پوری کنسٹرکشن انڈسٹری نے کیک سٹارٹ ہونا تھا چالیس انڈسٹری اس کا ساتھ اٹیچ آٹیچ ہے اس کے ساتھ تو یہ بہت سے ایسے جو چیزیں ہیں ان کو ہمارا آدمی آتا ہے جاتا ہے دوسرا یہ حکومت آتی ہے وہ صاحب کا حکومت کے پالیسیوں سے ان سے اتفاق نہیں کرتی وہ اس کے اپنے فیصلے ہوتے ہیں اسی لیے شاید ہم پیچھے ہیں ایکانومی ہماری اسی لیے وجہ سے پیچھے سپر ٹیکس کا کنسٹ تھا پہلے بھی تاجر سنتکار پریشان ہوئے سپر ٹیکس کے حوالے سے اس کے بعد یہ آگیا بجلی کے بلوم فکس ٹیکس ریجیم کا اس پر احتجاج ہوا وہ تو ویڈر آو گیا سپر ٹیکس تو نہیں ہوا سپر ٹیکس کے آپ ٹارگیٹس ہیں وہ حکومت پورا کر پائے گی سر میں سمجھتا ہوں کہ آپ دیکھیں اتنے ہیڈز کے اندر جب آپ ٹیکسیشن کرتی ہیں تو آپ بزنس پہ جان بوچ کے کیسا برڈن ڈالتے ہیں جس کی وجہ سے پھر وہ کرپشن کا بزار کرم ہوتا ہے ہم آپ اس ہیڈز کو کنٹرول کریں ہم لوگ ابھی تھوڑی در پہلے جو بات کر رہے تھے کہ جو ہماری ٹیکس ریونی آثورٹیز ہیں اور جو ٹیکس کلیکشن ایجنٹس ہیں وہ وہی سٹریم لائنڈ نہیں ہیں اچھا محمد صاحب چلو آپ نے وہ سوال کاری دیا جو اب وفاقی بجل پیش ہو اور صوبائی حکومتوں نے پیش کیا ہے کیا جس رہاں وفاق نے رد و بدل کی ہے اپنے قوانین میں ٹیکس سیشن میں بڑھو اتری کی ہے صوبائی حکومتوں میں ایسے کی ہے نہیں صوبائی دیکھیں نا یہ جو فیڈرل آپ کا جو امنمنٹ آئی تھی وہ تو فیڈرل اس پہ آئی تھی سیلز ٹیکس میں پروینشل لیول پہ میرا نہیں خیال ان کو اس حساب سے کرنی پڑے گی دوسری بات ہے پروینشل ٹارگٹس بھی ڈیفرنٹ ہے وہ ٹارگٹس نہیں ہے جو ہماری فیڈرل کٹی میں سے ہم نے جو کرنے ہوتا ہے فیڈرل ایکس چیک کرنے کے لئے فیڈرل کے اوپر زیادہ برڈن ہے مگر اب آپ یہ دیکھیں یہ 99A کا بھی ذکر آسیم صاحب نے کیا ٹی ار ٹو ریٹیلر کی بات کی انہوں نے اب آپ مجھے دیکھیں اب یہ دیکھیں کہ یہ جو اس کے اکارڈنگلی جو بجٹ کی پروپوزلز دی گئی تھی اور اس کے اکارڈنگلی آگے ایکسپینسز فورسی کیے گئے تھے وہ ساری پلاننگ کدھر گئی یا تو ادھر آ کے منسٹری یہ بتائے نا کہ اب یہ یہ کلیکشن جو ہم سوچ رہے تھے ہوگی وہ نہیں ہو رہی تو اب فگرز کدھر کھڑی ہیں وہ تو دیکھیں نا لولی پاپ دی دی ہمیں کہ یہاں جی یہ لگایا تھا اب ختم کر دیا جو ٹارکٹ حکومت نہ رکھے ہیں ٹیکس حداف رکھے محمد صاحب آپ سمجھتے ہیں پورے ہو جائیں گے سر دیکھیں نا ایک سپورٹ کو حکومت کبھی بند کرتی ہے کبھی اس کو کھولتی ہے لگتی چیزوں کو اس پر کوئی فیصلہ نہیں ہو پا رہا رکھول نہیں ہے برکھ نہیں ہے بار بار وہ اسی پر ڈراما ہو رہا ہے نہیں نہیں ایمپورٹ کی آپ جو بات کر رہے ہیں وہ ایمپورٹ کے اوپر تو خیر مسئلہ مسائل ہو رہا ہے مسئلہ صرف یہ ہے کہ ہم جس ایکسپورٹ کو بڑھانا چاہ رہے ہیں ابھی ایکسپورٹ بیسٹ ایکانومی کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ ایکسپورٹ کو بڑھانا چاہ رہے ہیں ہماری بزنس بڑھ گئی تو پھر کس طرح چلے گا یا تو یہ صرف فل فروٹ کی ایکسپورٹ چل سکتی ہے اس کے علاوہ اور کچھ میں اس کے اندر بھی جو مشینری بہت سی ہے سورٹنگ مشینری ہے بریکنگ مشینری ہے وہ بھی ساری امپورٹڈ ہے تو تو وہی پہ آکے کھڑی ہوگی تو صحیح کہہ رہا ہے عمر صاحب ویسے کون کون سیسے رہے ہیں جہاں سے حکومت فارم عوام سے پیسہ نکال نکال سکتے ہیں جیسے پٹرول ہے اور یوٹیلٹی بلز ہیں یہی حل ہیں دوسرے دونوں عوام سے پیسہ نکالنے کا میں آپ کو بتاؤں سپر ٹیکس بھی آپ کا کلیکٹ ہو جائے گا اس کی وجہ کہ انہوں نے دوہزار بائیس کی اوپر لگا دی ہے وہ فگرز ڈیٹرمنڈ ہے پہلے حکومت نے بڑی زیادتی کی ہے کہ کمپنیوں کے جو پرافٹ دوہزار بائیس میں ڈیکلیرڈ ہیں اس کو سپر ٹیکس کی نظر کر دی ہے ٹھیک ہے اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی کلیکشن تو ہو جائے گی پر ان کمپنیوں کے جس کا مثلا تین ارب کا پرافٹ ہے اس کو تیس کروڑ پر ایک اضافی مارا آجے گی وہ پہلے ہی کمپنی یعنی کہ آپ یہ سمجھے اتنا لے آف چل رہا ہے اس وقت ٹیکسٹائل ملو میں مجھے پتا ہے کہ ستر پرسنٹ ٹیکسٹائل ملو نے اٹلیس اپنی ایک یا دو شفٹے لے آف میں لے گئے ہیں اس کا مطلب یہ کہ کئی لاکھ بندہ انہوں نے بروزگار کر دیا ہوئے اس وقت ٹیکسٹائل سیکٹر بڑے شدید بران میں جا رہا ہے جو آج سے چھے مینے پہلے آل ٹائم ہائی پرافٹس بنا رہا تھا اس وقت آپ کا ٹیکسٹائل شدید پریشن میں بینکس کے اوپر آپ نے لگایا ہے وہاں پر بھی ان کے پچھلے سال کے پرافٹس ڈیٹرمنڈ آپ لے لیں گے وہ سپر ٹیکسٹر کیلکولیٹ ہو جائے گا لیکن آپ اس انڈسٹری کو ماریں گے جو لوگوں کو دیکھیں حکومت کا کیا کام ہوتا ہے ایک انڈیوسیو انوائرمنٹ پہ دینا جس میں لوگ پرافٹ بنا سکے اور اس پرافٹ کو ٹیکسٹ کرنا بات یہ کہ اگر آپ یہ ہی نہیں کریں گے آپ صرف یہ دیکھ رہے کہ ہم نے کھینچنا کیسے ہے پیسہ انڈسٹری ہماری کمپیٹی نہیں کر سکتی سارے ریجن کے ساتھ پاکستان میں اس وقت میں بیس بائیس سینٹ کے اوپر پر یونٹ خرید رہا ہوں بجلی کا بیس بائیس سینٹ یعنی کہ بیالیس روپے جس کو آپ کہتے ہیں نا پر یونٹ میں اس کو امریکن ڈالر ٹام میں کنورڈ کرو تو بیس یا بائیس سینٹ بنتے ہیں سارے ریجن کے اندر بنگلہ دیش انڈیا دو بھئی کوئی کوئی کسی ملک ہے گیارہ سینٹ گیارہ سینٹ ریٹ ہے ابھی آٹھ سے گیارہ سینٹ آٹھ سے گیارہ سینٹ ہمارا یا بیتاریس بائیس سینٹ یعنی کہ بیالیس روپے یونٹ یعنی کہ یہ آپ سوچیں کہ میرا انڈسٹلیس کیسے سروائیف کرے گا وہ کیسے اس کیسے کرے گا وہ کیسے ایکسپورٹ کرے گا اس کے بعد آپ نے اس کو سپر ٹیکس کی نظر بھی کر دیا اس کا بجلی کا ریٹ بھی بڑھا دیا سب سے بڑھ کے جو اس کی فینینشل کاؤسٹ ہے پہلے میرا کردہ مجھے چھ سات آٹھ پرسنٹ پہ مل رہا تھا اب اٹھارہ سے بیس پرسنٹ پہ مل رہا ہے وہ یہ شرعہ تو پھر بڑھا ہی جاری ہے سر اور کتنی بڑھا ہی ہے بیس فیصد عدویات بھی بڑھ رہی ہیں بیس روپے پٹرول بھی بڑھنے جا رہا ہے تو اس کا مطلب چوتھا پانچ ماہ میری بجٹ بھی آنے والا ہے یہ تو ہے کنفرم چیز یہ تو مسئلہ ہے کہ آپ کا روپیہ لیوکریٹیو نہیں رہے گا اگر آپ اس کو پچیس پرسنٹ پر نہیں لے کے دو طرح کی مسئلے ہیں اگر ہم روپے کے اوپر شرعہ سود نہیں بڑھائیں گے تو لوگ انٹرسٹ لوز کریں گے اور روپے کو اور مار پڑ جائے گی اگر ہم بڑھائیں گے ہم کیش ٹوینٹی ٹو میں ہیں کہ اگر ہم بڑھائیں گے تو سندکار تباہ ہو جائیں گے اب اس کے اندر تو اس وقت حکومت بالکل فکس میں چلی گی ہے اور یہ بجٹ کنٹریکشنری بجٹ ہے یہ ایک سپینشنری نہیں ہیں یہ حکومت کو سمجھ میں نہیں آ رہا بھی یہ اداف پورے کرنا ایک الہدہ مسئلہ ہے آپ ترنوور ٹیکس ایک کی برے دو پرسنٹ کر دے آپ کے اداف پورے ہو جاتے ہیں آپ سپر ٹیکس امپوز کر دے اداف پورے لیکن ان اداف کو پورا کرنے میں جو اکانومی کو لاؤسٹ دیں گے وہ سات ازار چار سو عرب سے کئی گناہ زیادہ ہوگا سسٹی سیون بلین ڈالر آگے پانچ سالوں میں کس تین جانی ہے سعود کی تو عمر صاحب کس طرح ہم سروائیو کر پائیں گے کس طرح میٹ کریں گے چیزوں کو ابھی تو جو سیچویشن نظر آ رہی ہے ہم یہ سکس سیون بلین ڈالر کی قسطیں ایک نیا ستر بلین ڈالر کا کرزہ لے کر دیں گے جو ہماری ٹریڈیشنری ہے پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھیں ہماری یہ ہمارا مقصد ہمارا وین ہمارا موڈو ہمارا ٹارگٹ پھر کرزے وصول کرنا ہے ان کی وصول ہی کرنی ہو کس طریقے سے بھی سوٹ کی ادائیگی کر کے نئے کرزے لینا ہے جس سے ہم آپ یقین کرے دن با دن ہم ڈوب چکے ہیں یعنی کہ پانی یہ ناک سے نہیں اب تو سر سے بھی اوپر چلا گیا ہوئے اس میں دیکھیں اس کا دوسرا طریقہ بھی ہے ہم اپنے آپ کو سٹریم لائن کریں اپنی امپورٹس اور ایکسپورٹس کے اندر ریشنلائزیشن میں عمر صاحب دوبارہ آپ سے پوچھوں کس طرح ہم ریشنلائز کر سکتے ہیں کس طرح اس کو بہتر کر سکتے ہیں آسم صاحب یہ ترتیمی جب آیا ہے اب اس میں جو کچھ چیزیں ویڈرہ کی گئی ہیں ان میں جو چارٹر کانٹر کے اوپر وکیل لائرز کے اوپر اور ان کو اوپر بھی ٹیکس لگے تھے وہ بھی ختم ہو گئے دوسرا یہ بتائی جو سپر ٹیکس ہے اس کو آپ کے ساتھ دیکھتے ہیں لیکن بریک سے بعد آپ جواب لیوں گا ناظرین چھوٹا سا کمرشل پر ایک مسات رہیے گا ویلکم بیک ناظرین جی آسم صاحب جی بالکل آپ نے ٹھیک فرمایا ہے اس میں چارٹرڈ اکانٹرز لائرز بیسیکلی یہ وہ تمام پرفیشنلز جو ڈومیسٹک کنیکشنز کے اوپر اپنی پیکٹس کر رہے تھے جیسے ڈاکٹرز ہیں سی اے ہیں لائرز ہیں ان کے اوپر ٹیکس لگایا گیا تھا بجلی کے بلوں کے ذریعے ٹو تھرڈی فائیو ایک سیکشن ہے ایڈوانس ٹیکس اون لیکٹریسٹی کنزمشن اس میں سیکشن واہ نے انٹریوز کروایا گیا اور اس کے سلاب سیم ہی تھے لیٹر آن ایک ریٹ پرٹیشن فائل ہوئی اس کے بعد اس کو ویڈراؤ کر لیا گیا یہ ہمیشہ سے ہوتا ہے کہ لوائرز کی سرویسز ایک ایس پر انسیلری سرویسز میں آتی ہیں جو سبجیک ٹو ٹیکسیشن نہیں ہیں پاکستان یہ ٹیر ٹو نہیں ہے یہ بیسیکلی وہ سرویسز ہیں جو ڈومیسٹیک کنیکشنز یوز کر کے اور پروفیشنلز اپنے گھروں میں جیسے دے رہے ہیں یہ وہ ہم بیسیکلی سو اس کو ٹیکنیکلی اونی گراؤنڈز اس کو اڑا دیا بیسیکلی یہ انہوں نے اومٹ کر دیا سیکشن اس کے بعد جب آپ نے سوپر ٹیکس کا کوسٹن کیا تو سوپر ٹیکس سے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ سوپر ٹیکس دو ہزار بیس تک پہلے بھی امپوس کیا گیا جو کہ بینکنگ اور نون بینکنگ دونوں کمپنیز پہ تھا اس کے بعد صرف بینکنگ کمپنیز کے لیے رہ گیا چار پرسنٹ اس میں پانچ سو کمپنیز دوسری کمپنیز جائیں اس کے پرومیٹ ہو گیا زیرو ہو گیا دو دار اکیس اور بائی بائیس سے انورڈ تو زیرو ہو گیا اس کے علاوہ اب یہ بجٹ دو ہزار بائیس میں پہلے اس کا نام رکھا گیا پورٹی الیویشن ٹیکس اس کے بعد پھر اس کو ریپلیس کیا گیا ہے ٹیکس اون سوپر ٹیکس آئی آرننگ پیپل ہائی آرننگ پیپل ویسے پہلے بجٹ کچھ سال پہلے بھی سوپر ٹیکس ہوتا تھا لیکن وہ شرافیہ کے لیے صرف ہوتا تھا جی 500 ملین سے جن کا پروفیٹ کروس کرتا تھا جی ان کے اوپر تھا چار پرسنٹ ریٹ لگتا تھا سوپر ٹیکس کا سو افیکٹیوی اگر آپ دیکھیں تو بینکنگ سیکٹر کے اوپر سبزر ٹیکس تھا انتیس وہ چار پرسنٹ سوپر ٹیکس اور اب یہ ہائی آرننگ پرسنٹ کے اوپر ٹو پرسنٹ اڈیشنل لگا دیا سو بینک تو اب چلے گئے ہیں انتیس چار تھرٹی فائی پرسنٹ پر راؤنٹ چلے گئے ہیں وہ ان کا فورٹی فور پرسنٹ ریٹ تھا پلاس ٹین پرسنٹ ان کے تقریبے چھوان پچپر پرسنٹ اس میں یہ ہے کہ جو نون بینکنگ گمبنی سے اس کا تو وہ سوپر ٹیکس پہلی ختم کر دیا اب اس میں انہوں نے سلابس دے دی ہیں ڈیر سو ملین تک کا پروفیٹ ہے تو زیرو پرسنٹ جب ڈیر سو ملین سے ڈائی سو ملین پر آپ شفٹ کریں گے تو ایک سونٹین پرسنٹ آف اکاونٹنگ پروفیٹ 29% آف ٹیکس آہ ٹیکس آہ ٹیکس آہ ٹیکس آل انکم اس میں ہائر آف جو چوز ہوگا اس کے علاوہ اڈیشنل ٹیکس یہ ٹو پرسنٹ لگے گا ڈائی سو ملین سے اوپر جائیں گے تو ٹو پرسنٹ پہ ہو جائیں گے اور کون سے بوم کرے گے جس آپ بینکنگ کی بتا رہے ہیں جی نہیں نہیں اس میں انیشلی تو کچھ سیکٹرز کا نام آیا تھا جی تیرہ سیکٹرز انٹرڈیوز کروا دی ہے بعد میں اکروس بورڈ سب پہ لگایا جو سلاب انٹرڈیوز ہوئی ہے اس میں سپیسیفائی نہیں کہ سب کے لیے جو بھی ڈائیسو ملین سے اوپر کی جس کی انکم ہوگی اس کے اوپر ٹو پرسن ٹی ایڈیشنل لگے گا ٹھیک ہے اچھا اس میں ایک چیز یہ ہے کہ یہ بجٹ ویسے تو افیکٹیو ہوتا ہے دو یا کم جلائی سے آن ورڈ لیکن یہ جو ہے یہ سوپر ٹیکس یہ فور ٹیکس ٹونٹی ٹونٹی ڈو وچس کنکلوڈنگ آن تھرٹے جون وچھ آلیڈی بین کنکلوڈ ایک سال بعد جس کو جا کے اپلیکیبل ہونا تھا وہ ایک سال پہلے ہوگی اگزیکل پلائننگ نہیں کی تھی اس کے حوالے سے ان کا ساری کمپنیز نے بالکل اپنی فائننشل پلائننگ میں اس کو شامل نہیں کیا تھا اور ٹیکس بسیکلی ایک بزنس کاؤسٹ ہے اور اس میں ایک کردیشنل لاز ڈے پہ سمجھ لیں کہ ایڈیشنل ایک ٹو پرسنٹ ٹیکس کھا گیا آسیم صاحب آپ کونٹ سے بناتے ہیں چیزوں کو دیکھتے ہیں آئیے مسجد کرزہ مل رہا ہے سروائیول ہے جس طرح فلاڈی بھی آ گیا فلاڈی کو پر بھی حکومت کو ریلیف اس میں اٹیکٹیشن میں دے سکتی ہے یا کو دیا ہے دیکھیں سروائیول کے لیے اگین وہی مشکل فیصلے مشکل فیصلے یہ نہیں ہے دیکھیں آپ کو کہیں بھی ابھی فی الحال دوہزار تیس تک کا ویجن نظر نہیں آئے گا دوہزار چالیس تک کا ویجن نظر نہیں آئے گا جب بھی کوئی ملک اس طرح کی سیچوئیشن میں پھجتا ہے تو یہ آپ قوارٹرلی پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں سو انفورشنیٹلی ابھی ہم ہم ہمارا فوکس اس پہ ہے کہ ہم اس ویشیس سرکل میں سے نکل آئے اس کو ویشیس سرکل آپ کے کلائنٹس ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں یار اس سال میں گاٹا پڑ گیا ہے مشکلات ہے تو اس طرح کے کاؤنٹ بنا دیں یار جو میں مجھے کچھ دینا نہ پڑے تو حکومت اس سیچوئیشن سے فائدہ اٹھا سکتی ہے فلڈ کی سیچوئیشن کے عالمی سطح پر بھی دیکھا جائے پاکستان میں جتنا نقصان ہوا ہے ایک ہزار عرب روپیہ تکمینہ لگا جا رہا ہے جو یہ نقصان ہوا ہے دیکھیں انفورشنیٹلی یہ تیسرا چوتھا سال ہے جب ہم جب سے ہم لوگ پہلے کوورڈ لے گیا تین سال اور پھر اب یہ سلاب آگیا اکومہ متحدہ میں بھی یہ سپیچ کی گئی ہے یہ وقت کسی بھی ملک پہ آ سکتے ہیں جیسے کہ عمر صاحب نے بتایا کہ آئی ایم ایف کوئی اس طرح سے ایک کوئی دشمن چیز نہیں ہے وہ ایڈوائز کرتے ہیں وہ جس سے آپ کی ایکانومی اگین ٹریک پہ آ سکے سو آہ ان مائی ویو ہم لوگوں نے جو آپ اس میں لڑ لڑکے ایکانومی کا جو ہال ہال کی ہے کہ جی ایک آتا ہے دوسرے کی پولیسی استقام کے بغیر معاشی استقام نہ ممکن سے انفورشنیٹلی میں یہ کہوں گا کہ انہوں نے بائی فورس چارٹر آف ایکانومی ایک طرح سے انڈرویس کروا دیا ہے کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو ایک بتائیں کہ آپ کرو گے شرط رکھی گئی تھی اب آئی ایم ایف نے رکھی تھی اب جو پارلیمنٹیرین کے اور بیرو کریٹس کے جو اساسے ہوں گے وہ وام کے اساس میں ہوں گے اوپن ہوں گے اس سے کوئی فرق پڑے گا یہ اچھا شکون ہے یہ کیونکہ جس کی وہ کہتے ہیں نا وہ دیکھیں ٹرانسپیرنسی ہونا بالکل اچھی بات ہے ٹرانسپیرنسی ہونی چاہیے اس پر ٹیکس دینا پڑے گا خالی ڈیکلیئر کر دینا یہ سلوشن نہیں ہے میرے خیال سے ان ان کو ٹیکس کے نیٹ میں لے کیا نا اور اس کے پر ٹیکس کلکلیٹ کر کے ان سے ٹیکس کلیک کرنا یا ٹھیک ہے ابھی پچھلے سالوں میں گا ڈیکلیئر نہیں کیا ابھی ریٹرن میں رکھ کر ڈیکلیئر کر دیں گے وہ پرپس سب نہیں کرے گا اچھا جب تک آپ ان کو پروپر نوٹس سب کر کے ان سے سورس آف انکم نہیں پوچھیں گے کہاں سے بنائے بھائی اور اس انکم کے اوپر آپ نے ٹیکس دیا تھا کہ نہیں دیا تھا جو سیکشن میں موجود بھی ہے سیکشن ایک سو گیارہ انکم میں آپ ان کو نوٹس سرف کریں اور ان سے پوچھیں ٹھیک ہے اگر امینسٹی کے ای ایم اف کےہرہا ہے پہلے امینسٹی پہلے بھی پارلیمنٹ سے قانون بنتا تھا تو امینسٹی آتی تھی لیکن اب شرط یہ رکھی گئی یہ پہلے اس پر بیعث ہوگی آترا سے پھر وہ پاس ہوگی اس کے بعد آپ نے آپ نے آپ نے بجوا فرمایا پہلے پریزیڈنشل کسی ایک پرٹیکلر سیکٹر کے لیے بھی آئے گی پروسس وہی رہے گا اگر نیشنل اسمبلی سے اس کے پروول ہوگی اس پر بیس ہوگی دونوں ہاؤسز اس پر پروول دیں گے پھر وہ ہورس میں ہے گی میں دوبارہ آتا ہوں ہونی چاہیے اگر نہیں ہونی چاہیے آہ امر اکمال خواہ صاحب فلیٹ کی صورتحالہ ملک سب دو سیت تین کروڑ سے زائد لوگ اس میں متاثر ہوئے ہیں گیارہ سو سے زائد اموات ہوئی ہیں لاکھوں کروڑوں ایکڑ جو زمینے ہیں وہ افیکٹ ہوئی ہیں مال مویشی چلے گے لوگوں کے گھر بار چلے گے ایسی صورتحال میں حکومت ٹیکٹیشن میں کیا ریلیف دے سکتی ہے یا دوسری ممالک سے کیا ریلیف دے سکتی ہے جن کی کس نے دینی ہے یا جن کے پیسے واپس دینے ہیں کس نے دینی ہے جن سے لینے ہیں کیا اس میں حکومت کر سکتی ہے تاکہ عوام جو موجود ہے اس کو پر بڑھنا نہ پڑ جائے جو پریشان ہے جو متاثر ہے ان کو ریلیف مل سکے بیسیکلی دیکھیں جی حکومت نے اس وقت سکسٹی تھری ڈسٹرکس جو ہیں سندھ کے ان کو آفت زدہ قرار دے دیا ہے پنجاب کے بھی چھے ڈسٹرکس کو اچھا آفت زدہ جو ہوتے ہیں ان کے ٹیکسز ماف ہو جاتی ہے اب یہاں کافی آفیر رکھ پڑتا ہے لیکن بجلی کے بل مطلب فیڈلوں کو امت نے ماف کرنے سبائی کمتیں مالیانہ آبیانہ اور ڈیفرنٹ ٹیکسز ان کو ماف کر دیتی ہیں اور واقعہ تن ہونے بھی چاہیے اور ایون وہاں پر انکم ٹیکس بھی ان علاقوں میں جہاں پر فلیڈ آئیو ہے وہاں پر بھی لوگوں کو ریلیف ملنا چاہیے یہ تو ہے کہ جو اب نیشنل سطح پر لوگوں کو ٹیکسز میں ریلیف اس کے علاوہ حکومت سبسیڈیز دے رہی ہے لوگوں کو پیمنٹس دے رہی ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ وہ اس کی گھر جس کا تباہ ہوگا اس کو پانچ لاکھ کا کا جا رہا ہے تو پانچ لاکھ میں تو چار دیواری بنتی ہے لوگ جہاں سلاب آتے ہیں جن لوگوں کو دریاؤں کے کنارے سے روکا جاتا ہے وہ ہی جا کے وہ دوبارہ بات ہوتے ہیں یہ بھی تعلیمیہ ہے نا دینے کے باوجود دوبارہ وہاں بن جاتا ہے اس کا مطلب کوئی مافیا ہے نا جن کو لے جاتا ہے جہاں بوچ کے ان کو موت کے محمد دکھنے جاتا ہے اب یہی بات سمجھنے والی ہے پاکستان میں ایک ٹرم ہے کچھے کے علاقے جو پنجاب اور سندھ میں یوز ہوتی ہے کچھے کے علاقہ ہوتا گیا ہے وہ دریاؤں کا حصہ ہوتا ہے اس کے اندر جب دریاؤں پانی چھوڑتا ہے تو آپ لوگ رہائش رکھ لیتے ہیں اس میں اب مافیا کے علاوہ غربت بھی بڑی کاؤنٹ کرتی ہے وہ لوگ غریب ہیں اگر آپ ان لوگوں کی ابھی فلیٹ وکٹمز کی فوٹوز دیکھ رہے ہیں جو ٹی وی پر آ رہے ہیں کیا وہ آپ کو لگتا ہے کہ وہ نرشت ہیں پروپرلی وہ بچارے تو سارے ہی میل نیوٹریشن کا شکار لگتے ہیں نظر آ رہا ہوتا ہے کہ ان بچاروں کا پہلے بھی کوئی پرسانے حال نہیں تھا وہ پہلے بھی نہیں تھی ان کا برا بس لائی ہے انٹرنیشنلی البتہ حکومت کو چاہیے جیسے کرونا میں پاکستان نے اپنے ری شیڈیول کرائے تھے کردے چار سال کے لیے ابھی بھی ان کے پاس بڑا اچھا ہے یہ ٹائنگ میں اور میرا خیال ہے ری شیڈیول چار پانچ سال کے لیے آگے جا سکتے ہیں لیکن ایٹ نیڈ افیکٹیو مینجمنٹ اور افیکٹیو لی یہ اپیل پہنچائی جائے تھا کہ یہ جو لیکن عمر صاحب اب جو دوبارہ بیس روپے پٹرول کو بڑھانے کی تزویز ہے بیس فیصد عدیویات بڑھنے کی تزویز ہے پھر اس کے بعد تو پھر امید نہیں ہے عوام تو پھر امید نم توڑے ہیں صرف دیکھیں عوام کے اوپر اس حد بڑا کڑا وقت ہے کڑا وقت ہے میں آپ کو یہ بات بتاؤں دیکھیں مسئلہ کیا ہے حکومت نے بجلی کے معدے کر لی ہوئے ہیں غلط بڑے وہ وہاں پر بہی مانی ہوئے کہ ڈبل کا ریٹ لگ گیا اب آپ عوام سے وہ ڈبل کا ریٹ وصول کرنا چاہتے ہیں جی جی وہ عوام کا خون نکال کر بھی آپ بجلی کا وہ ریٹ نہیں وصول کر سکتے ہیں یہ میں پچاس دفعہ کہہ چکا ہوں ان بجلی کے کارخانہ داروں کو بھی کہہ چکا ہوں سلوشن کیا ہے سلوشن ہے کہ اس کو ری نگوشیڈ کر کے ٹیرف کو پروپر کیا جائے لیکن جنہوں نے کیا ہے پہلے جن کا کمیشن تھا یا جن کے جیسے بھی ویٹ آور کیا گیا وہ کس طرح شیڈول کریں گے وہ تو کوئی پھر ایسا بندہ آنا چاہیے نا جو ڈنڈے کا زور پر چیزیں اور اپنے ملک مفاد کے لیے سوچ تو آپ کے پھر میرے والی غلط بات چاہے وہ عمران خان جیسے کوئی بندہ آئے گا یہ جن لوگوں نے پہلے معاہدے کر رہے تھے یہ تو ہی شیڈول نہیں کر سکتے یہ الٹا ان کو پیمنٹس ہی کر رہے ہیں اور اس کے لیے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ یہ پیسے آپ ادا کروائیں عوام سے سارے عوام کے لیے کوئی ریلیف نہیں ہے نیئر فیوچر میں فور سائٹ میں ریلیف بالکل نہیں ہے کیونکہ اگر اس پریزنٹ ریٹ کے اوپر اگر آپ کہیں گے نا ٹوئنٹی ٹو سینٹس کے اوپر تو اب نبجلی کا ریٹ کم کر سکتے پیٹرول میں آپ نے لکھ کے دیکھے پیٹرول کا ریٹ کم نہیں ہو سکتا یہ بھی ہمیں سمجھنا ہے عوام کو بھی سمجھنا اس کی وجہ یہ کہ ہم نے اگلا پروغام ایک رکھنا ہے آئی ایم ایف کو معاہدہ کیا ہے پچھلے صاحب کا حکومت نے کیا کیا تھا نئی حکومت نے کیا کیا ہے وہ معاہدہ ہوتا ہے کیا ہے اور کیا اس میں شرائط ہوتی ہیں جو پچھلی صاحب کا حکومتوں بھی ڈال دیا جاتا ہے سارا ملبہ اس نے کیا تھا اگر آپ نے چوہتر سو پچاس ارب کی ٹارگٹ اچیف کرنا ہے اس میں سات سو ارب کی پیٹرولیوم ڈیولیمنٹ لیوی ہے اس میں پٹرول کے پر ساڑھے دس فیصد منیمم سیلس ٹیکس ہے تو حکومت کیسے پٹرول سستہ کر سکتی ہے ایک پریزنٹ آپ کی جو لیوی ہے وہ بیس روپے لیٹر ہے سیلس ٹیک زیر ہے بے شک کم ہو جائے آپ چورانمی روپے پہ ہے بے شک وہ اسی روپے بھی آجائے تو پٹرول ہمارے فیلس ٹیکس ایڈ کرتے جانا ہے یہی تو آپ کا معاہد ہے جب یہ آپ نے بیس روپے لٹر کی ہے اب نے ان کو لکھا ہے کہ یکم سبتمبر ہم تیس روپے لٹر کر دیں گے پیڈیل اور اپنا سیل سین وہی وجہ ہٹھتیس ہزار میگوارڈ بتی جو ہم نے استعمال کرہ ہیں یا نہ کریں اس کا ہم نے پیسے دینے دی۔ وہ استعمال ہماری پچیس چھبیس آ آ آ آ آ آ ہزار میگا وارڈ ہوتی ہے جس منہ سے ایکیس بائیس ہزار ہم پیدا کر رہے ہیں باقی لوڈ شیڈنگ ہے پیسے ہم نے ہے ہزار آزار جو میگا وارڈ ہے اس کے پیسے ہم نے پیسے ہم نے دینے جس کو کپیسٹی چارجز لیکن اس کو ہم اگر عمر صاحب جو سولر لیمپ کی لوگوں کو ہم دے رہے ہیں تکلیف سولر لیمپ لگائیں پھر بجلی سستی کرتے جہاں بجلی نہیں ان کو پہنچا دیں جو سو یونٹ اسمار کرتے اس کے پانسو یونٹ اسمار کرو آپ کو سستی ملے گئی جاتی ہے جہاں بکمت میں آنے سے پہلے مفتہ اسمائل صاحب کے میں نے خود انٹرویو سنا یہ والی بات آ والی تب وہ ہی کہہ رہے تھے کہ میں اس کا یوزیج بڑھا دوں گا بجلی کا اس سے کپیسٹی چارجز نل ہو جائیں گے اور میں بجلی کا ریٹ کم کر دوں گا اب وہ پتہ نہیں ان کو وہ والا فارمولا کہاں گیا ہے یوٹرن لے گی ہے بالکل یوٹرن سے زیادہ ہی کچھ لے گی جی جی معمول سارے صاحب تیکس پیر کو مزید اپنے کان آنکھیں کھولی رکھنی ہوں گی یا پھر آپ سمجھتے ہیں فیوچر میں کچھ بجٹ کے بعد جو یہ فلڈ ہے اس کے بعد جو ٹیکس پیر ہے اس کو آسانی ہوگی ٹیکس پیر کو ریلیف تو سر نہیں اگر مہدہ اس طرح کا ہو جاتا ہے دوسرا ہو جاتا ہے یہ جو عمر بھائی نے بات کی ہے ریسکریجولنگ آف لون یہ میرا حال ایک ایسی چیز ہے جو اس وقت انٹرنیشنلی ایک آپ کا کاؤز آف ایکشن ڈیویلپ ہوا ہے اور آپ کیا ریزن بھی ہے آپ یہ کر سکتے ہیں اور یہ میرا حال ہے بہت اس گورنمنٹ کے لیے ایک بہت بڑا اپورچنیٹی ہوگی کہ یہ کم از کم ریلیف پہچا جائے کیونکہ مطبق کرنٹ فیوچر میں تو نظر نہیں آرہا کرنٹلی تو نظر نہیں آرہا کسی قسم کا بھی ہمیں ریلیف دے سکتے ہیں جو کہ ایکسپینسز بھڑھتے جا رہی ہیں ریلیف کے لیے بھی ہمیں پیسے چاہیے پھر دوسرے سیچویشنز کے لیے بھی ہمیں ایکسپینسز گورنمنٹ نے کرنے ہیں تو کلیکشن اور ٹیکسز کے ذریعے کرنی تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک تو ریسکیجل کریں اور یہ بند کریں جتنی سرکاری مشینری ہے جتنے وزراء ہیں سب وہ کرز لینے کے لیے وہ ساری پلیننگ بھی سارے رستے بھی دیکھتے ہیں کس طرح وصول کرنے اگر یہی زور سارا زور سارا وینٹ ٹیکس آمدن بڑھانے کے لیے لگا دیا ہے سر بیس دیکھیں یہ میرا خیال ہے جب سے آپ مجھے بلا رہے ہیں شوز میں میں اس وقت سے یہ عمر بھائی نے بڑھی چھے بات ہے ٹیکس بیس کو براڈن کرنے کی ہمیں آج سے نہیں ہمیشہ سے ضرورت ہے ایسا ایسا بندہ آج سے سال دو سال چار سال پہلے بیٹی بی کا نام بھی تھا بنایا گیا آپ تو اس وقت کوئی نام بھی نہیں لیتا آپ تو نام بھی نہیں لیتا اور وہ زندہ بھی ہے بیٹی بی یا ختم ہو گیا اندر انہوں نے ایڈیشنل چارج دے دیا ہوا کچھ کمیشنرز کو کہ یہ بیٹی بی کمیشنرز ہیں وہ پتہ نہیں ہے یا نہیں مگر انہوں نے ایڈیشنل چارج یہ بیٹی بی کے یونٹس ہیں یہ بیٹی بی کا جو معاملہ تھا وہ اتنا ایکوریٹ تھا اتنا ویلٹ تھا کہ یہ وہ لوگوں کو نکال کے لے کے آ رہے تھے ان کو مین سٹریم میں جو لوگ کافی دیر سے ہیڈن تھے پرچیزنگ سیلنگ کر رہے تھے اب تو آپ کے پاس ڈیٹا بیس بھی ہے اب تو آپ کے پاس وہ ڈیٹا بیس بھی ہے کہ جو لوگ آپس میں اگریمنٹ کرتے ہیں بارہ سو کے سٹام پیپر پہ تو وہ بھی سارا ریکارڈڈ ہے شناختی کارڈوں پہ ریکارڈڈ ہے وہ سٹام پیپر کیا ہو رہے ہیں پھر ریجسٹرار اور فرمز کے اندر دھڑا دھڑ پارٹنرشپ فرمز بنتی ہیں اور فرمز ہی ملتے ہیں لگتے ہیں پہلے تو اس کا انٹین ایشو نہیں ہو رہتا اب انٹین ایشو ہوتا ہے اب تو اسی سی پیس وہاں سے بھی انٹین بل رہا ہے تو آپ تو ایزیلی ان کو آپ ٹیکس نیٹ میں لے کے آ سکتے ہیں آپ ان کے اوپر انفورسمنٹ اپنی تیز کریں سی ایسی کہ آپ شرط ختم پڑھ رہے ہیں پی او ایس کو آپ وہ سسٹم کو انٹیگریٹ کرنا چاہتے ہیں پھر ایسا کسا ہوگا سر دیکھیں جو دو گلا پانی ہے دو گلی پالیسی کے تحت تو کچھ نہیں سر دیکھیں یہ پی او ایس انٹیگریشن کا عمر بھائی نے بات کی یہ نو ڈاؤٹ ایک ایسی اچیومنٹ ہے جو اچیومنٹ بھی ہے اور ریکوائرمنٹ بھی ہے یہ سلوشن بھی ہے سلوشن بھی ہے نیسیسٹی تھی جی 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 پھر اس پہ جو پینلٹیز کا نظام ہم نے تو ایس لیٹیس کی ساری لیٹیگیشن ہم نے دیکھی ایس پینٹیشنرز کہ وہ ایک پینلٹی کے اوپر الگ آرڈر تھا پھر اس کی الگ اپیل تھی پھر ایک الگ آرڈر تھا اس کی اپیل اتنا مشکل کر دیا اس بندے کے لیے نکلنا کہ وہ پی او ایس انٹیگریٹ کر کے جان چھوڑی انہیں یہ اس کے اوپر سر بڑا اتجاج بھی ہوا وہ اتجاج کچھ حد تک تو اگر حکومت یہی سیمت رہی یہی ترے کا کار رہا جساں دوسرا ترمیمی آڈرنس آگیا ہے تو سال کے اینڈے پر آپ کیا دیکھ رہے ہیں حکومت کو نہیں سوال 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 دیکھیں یہ ہے کہ یہ حکومت کے حد تک کیا کیا پلاننگ کرتی ہے اور چونکہ باتیں میکسٹ گورنمنٹ یا الیکشن یا کیر ٹیکر سیٹیپ کی بھی اس کا ہم نہیں ہے ٹیک ٹیکشن کہا جائے گی میں جنرلی بات کر رہا ہوں تو جو جنرل ایک ٹرینڈ دیکھا گیا ہے کہ حکومت پولیسی اس وقت تک بناتی ہے جب تک انہوں نے رہنا ہے تو وہ کچھ سمجھ نہیں آ رہی اس وقت تو یہ کنسلیٹر ایک ٹیسی وجہ سے چار ماہ میں کوئی پالیسی نظر بھی نہیں آئی ہے اسی وجہ سے نہیں بند پا رہی ہے شورٹ ٹم یہ کریں بنات ہو رہی ہیں کہ پہلے لال لگاتے ہیں پھر اس کو ناؤنس کرتے ہیں پھر اس کی انفورسمنٹ بتاتے ہیں پھر اس کو ریسینڈ کر لیتے ہیں عمر صاحب ابھی تھوڑے کچھ دن پہلے شوقترین پہ کہ ایلیگیشن بھئی اس نے آئی ایم اف کو معاہدہ ثبوت آس کرنے کو اس کی یہ گھداری ہے آپ سمجھتے ہیں صوبائی حکومتیں بھی ثبوت آس کروا سکتی ہے آئی ایم اف کو معاہدے کو اصل میں دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ صوبائی حکومتوں نے اپنے ہلکے وہ ہلکے کو جواب دینا ہوتا ہے جی جی فیڈل حکومت کیا چاہ رہی ہے کہ صوبائی حکومتیں آپ تہیرے ہیں فیڈل حکومت چاہ کیا رہی ہے وہ چاہ رہی ہے کہ آپ ڈویلیمنٹس بجٹ ختم کر دیں آپ اپنے اخراجات میں کٹوٹی کر دیں اور وہ جو سرپلس پیسہ ہے ہم اس کا مطلب ہے یہ بجٹ جو آپ نے بنائے نا یہ آرٹیفیشل ہے میک اپ ہے اس میں اگر آپ نے رکھے ہیں نا ڈویلیمنٹ میں بتا رہا ہوں بڑا سمپل سا ہے اس میں آپ نے اگر ڈویلیمنٹ کے اوپر ایک ہزار ارب روپیہ رکھا ہے نا آپ نے آئی ایم ایف کو لکھ کر دے رہی ہے کہ جی صوبے ہمیں ایک ہزار ارب سرنڈر کریں گے that means کہ آپ وہ ڈویلیمنٹ بجٹ zero کرنا چاہ رہی ہیں یعنی کہ بجٹ دیکھیں وہ ہوئی کی نہیں وہ صرف کتابوں میں آپ کو نظر آئی ہے پھر بجٹ کو لوگوں کو کہنے کے لیے کہ ہم نے کرنی ہے ڈویلیمنٹ ہم فیکٹ یہ ہے کہ پچھلے چار سال سے تمام صوبائی کمدیں ہر سال سو پچاس سو ارب روپیہ سرنڈر کرتی ہیں جو ڈویلیمنٹ نہیں کرتی کیونکہ وہ پیسہ کبھی اگزیسٹ ہی نہیں کرتا یاد رکھیے گا ہم یہ وہ ایک ہزار ارب ہے اس میں میرے خیبر پختون خواہ والا چونکہ بندہ لگتا تھوڑا پڑا لکھا ہے باہر سے ہے اس نے کہا جی میں کیسے آپ کو یہ سرپلس سرنڈر کروں گا پہلی بات تو یہ کوئی سرپلس آئی نہیں ہے میں سرنڈر کس طرح کر دوں اگر اس بات کو آپ کہتے ہیں اس نے گداری کیا آپ ہم سب چاہا کہہ رہے ہیں کہ آپ آئی ایم ایف سے جھوٹ بولیں اور منافقت کر کے ایک ایگریمنٹ لے لیں سال کے بعد انہیں کہ یہ نہیں ہو سکا جو پہلے ہی انہوں نے عمران خان کی کوئی مطور بھی اگرام لگا ہے میرا جنرل سوال تھا وفاق کیوں کہ باپ ہے صوبہ بیٹا ہے جو ہم سم موٹیش نظر میں اس کے کہنے پر آئی ایم ایف کرزہ دیتا ہے یا صوبائی حکومت کے کہنے پر یا نہیں دیتا ہے یہ سب گورنمنٹ کے ساتھ آئی ایم ایف ڈیل نہیں کرتا لیکن جو وہ تو وفاق کے ساتھ بات نہیں سمجھے وفاق کچھ ایسی کمیٹمنٹس دیکھیں پھر وہی بھی یہ بات ہے ہم ٹائم گزارنے کے لیے سلوشن کیا ہے الزام ایک دوسرے کو پڑھنا رہو اتحادی حکومت میں یہ سلوشن صرف ایک کی ہے جی سلوشن ہے سیلف ریلائنس اور اپنے آپ کے اوپر ہمیں یہ جو مشکل فیصلی یہ کہتے ہیں کہ عوام کو بجلی کے بلوں میں تل دو یہ مشکل فیصلی ہے مشکل فیصلی ہے آسم صاحب آپ کے ساتھ ایک بڑا چھپ روام ہوا تھا آرٹیفیشل منجمنٹ آف اکانومی کیا یہ اتحادی حکومت اس کو کرنے کے کوشش کی ہے کہاں تک کامیاب ہوئی ہے یہ ممکن ہے آرٹیفیشل منجمنٹ کے ذریعے کانومی کو بہتر کیا جا سکتا ہے منجمنٹ امیشہ آرٹیفیشل ہوتی ہے یہ آہ در ایس نتنگ نیچرل اندہ منجمنٹ آپ کو امیشہ کسی نہ کسی کرائزز میں پٹن کیا جاتا ہے کہ آپ اس کو منج کریں یہی ایچولی منجمنٹ ہے یہ بیسیکلی ابھی جو ہو رہا ہے یہ منجمنٹ نہیں ہے یہ مجبوری ہے کہ ایک شخص ڈوبا ہوا ہے اب اس نے جو جہاں بھی اس کا ہاتھ پڑے گا اس نے ہاتھ پاک آہ ڈال کے تو اس نے نکلنا ہے اس میں سے یہ آرٹیفیشل منجمنٹ نہیں ہے جی آہ ابھی فور در ٹائم مینگ صرف یہ ہے کہ آپ اپنی سروائیول کی جنگ لڑ رہے ہیں اور سروائیول کی جنگ بھی صرف یہ ہے کہ آپ یہاں تک ڈوب چکے ہیں اور پھر آپ نے بس بچنا ہے ہل ہے ہل ہے ہل ہے ہل ہے سٹیک ہولڈر کے ساتھ آج بھی بیٹھا جائے آپ کو وہ وہ چاہیے ڈالر چاہیے تو آپ کو سٹیک ہولڈر دے سکتے ہیں آپ کو تاجر برادی دے سکتی ہے گولڈ جتنا پڑا ہو اس کے اس پر منستی دیں آج بھی یہ آپ ملک سے کھٹا کر سکتے ہیں دیکھئے میرے کی حال سے پیسہ اس پرابلم کا حل اکیلہ نہیں ہے ٹھیک ہے بیہیوئر چینجز ہونی چاہیے نیشن بیلڈنگ ایک الگ سے ایک ٹاسک ہے اور جس کے لیے اوپر جو لیڈر چاہیے آپ کو وہ بھی اسی طرح کے اعتماد کرتے ہیں اور جن کا مائنڈ کلیر ہو کہ ہم نے یہ کرنا دیکھیں کونفلیکٹ آف انٹرسٹ نہیں ہونا چاہیے سیدھی سی بات ہے ایک شخص اگر آلڑی بزنس میں ہے اور وہ اس سٹیٹ کو ہیڈ بھی کر رہا ہے اس کو کونفلیکٹ آف انٹرسٹ کہیں گے آئے گی کہ میں اپنے بزنس کے لیے کچھ نہ کچھ پریویلیجز سے کٹھے کروں اور اگر دو سو بہتر دو سو اسی ایم ایس ایم پیس بیٹھے ہیں اور وہ بزنس میں بھی ہیں یہ سیریس کونفلیکٹ آف انٹرسٹ ہے ٹھیک ہے اس میں یہ نیشن بیلڈنگ یہ نہیں ہے بکوز آبیسلی وہ تو اپنا انٹرسٹ دیکھیں گے اس لیے ضروری ہے کہ نیشن بیلڈنگ میں کہ بہیوئرز کو چینج کیا جائے اور ان کی انٹیگریٹی کو موڑا جائے ملک کی طرف رویوں کو چینج کرنے کو چینج کرنا بہت ضروری ہے خالی پیسہ پرابلم حل نہیں کر سکتا اور اس کے لیے تعلیم کی بہت ضرورت ہے خالی ٹیکنیکل ایڈوکیشن نہیں تعلیم تو جب ہی ملے گی جب پہلے پیڈر میں کچھ جائے گا بھوکے کو تو پہلے تو روٹی سے گرز ہے اس کے بعد اس نے تعلیم کی طرف دیکھنا ہے آسم صاحب آپ کو بہت شکریہ عمر صاحب آپ کو بہت شکریہ محمد صاحب آپ کو بہت شکریہ ناظرین آج ہم نے پروگرام کرنے کی کوشش کی ہے اور جو یہ کرنٹ ایشوز ہیں اور یہ میمی جو آڈین انسینز پر ہم نے کوشش کی ہے آپ تک اچھی سچی چیز پہنچائی جا سکے اگلے پروگرام تک کے لیے نئے ٹوپک کے ساتھ افضل عجیب کو اجاز دیجئے اللہ حافظ موسیقی